بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگر پہلے سے سبسکرائب برہیں تو تیہ دل سے شکر گزار ہوں آئی ریس بھی شروع کرتے ہیں یہاں میں نے بیسن لے لیا ہے بیسن میں نے چان کے لیا اور اتنا لیا ہے اگر بزن میں دیکھیں تو یہ ایک پاو بند ہے اور چینی میں نے لے لیے تھوڑا سا اس سے بلکل کام بزن میں دیکھیں تو یہ بزن برابر ہے دونوں کا اگر برطن سے پماش کریں تو بزن دیکھنے میں تھوڑی سی چینی کام لگ دی ہے برابر مقدار میں ملے فاصلے سمان اب میں لوں گی ایک پین اس پین میں میں نے ڈال دیا چینی اور چینی کے ساتھ میں ڈالوں گی 4 سے 5 ٹیبل سپون پانی اور اس کو میڈیم ٹو لو پر رکھ دیں گے پکنے کے لیے اور تین ادھر چھوٹی لاچی اور دوسری سیٹ پہ میں نے لے لیے ایک کڑاہی ایک کڑاہی میں میں ڈالوں گی دیسی گی ڈال رہی میں 3 ٹیبل سپون زیادہ میں اس مال نہیں کرنا اگر ہمیں ضرورت لگے تو ہم پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں ڈالوں گی میں بیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل دیمی آجو میڈیم ٹو لو کی طرح جائے ہائی پین پہ ہم نے اس کو نئی روست کرنا 2 ٹیبل سپون میں آہو ڈالوں گی اس میں گی اب ہم اس کی بنائی کریں گے اتنی کہ بلکل یہ گولڈن کلر ہو جائے ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ تھوڑا پھر بعد میں جب یہ اس کے اندر بگل جائے گا تو صحیح ہو جائے گا دیکھیں اس طرح تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے کہ گی اس کے اندر جو ڈال ہے نا وہ کٹھا ہو گیا اس طرح میش کرتے جائیں گے اور میڈیم ٹو لو پہ اس کی فرائی کرتے جائیں گے گولڈن کلر آنے تک دیکھیں ماشاءاللہ اتنا زبردست نظر آ رہا ہے دوسری طرح جو ہمیں چینی بھنگلنے کے لیے راکھ دیسی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں دیکھیں ماشاءاللہ چینی نے بھی پانی چھوڑ دیا اب ہم اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ بلکل ایک تار ہو جائے میسن دیکھیں ماشاءاللہ میسن کی اچھی طرح میں نے بنائی کر دی ہے اور گولڈن کلر آ گیا اور خوشبو دیکھیں ماشاءاللہ اس کو بلکل کچھا نہ ہو تھوڑا سا بے شک ڈار کلر ہو جائے یہاں دیکھیں ماشاءاللہ فلیم آف کرتی ہوں اب میں نونگی ون ٹیبل سپون دیسی گی اگر آپ دیسی نیپ سام کرتے تو آپ سکیٹ کار کے ڈارڈا گی بھی استعمال کر سکتے ہیں پوکنگ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اس لئے میں استعمال کریں کہ بچوں کو کسی طریقے دیسی گی کھایا جائے دیکھیں ماشاءاللہ اس کو اچھی طرح کنارات آپ گریز کر دیں گے پہلے گریز کرنا بہت ضروری ہے اب میں اس کے لئے کچھ ڈرائے فلوڈ استعمال کر دی ہوں میں نے بھی لام کٹ لیا وہ استعمال کروں گی آپ کو کوئی اور ڈرائے فلوڈ ساندھا تو آپ وہ استعمال کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ اچھی طرح اس کے اوپر اس طرح لگا دیں گے اب میں دیکھ لیں گی چاشنی کو کتنے پکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاشنی نے کنارے چھوڑ دی ہیں اور چک کر دیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بلکل آج سا آج سا آ رہی ہے لیکن ہم نیچے اتار کر دیکھتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ جلدی جب آئے کترہ نیچے تو سمجھے ابھی کچھی ہے اس کو ہم نے یہاں مکس کرتے رہنا اور تھوڑی دیر تک مکس کر کے ہم اس کو پکا لیتے ہیں تھوڑی دیر میں نے اس کو اور پکایا تو دیکھیں ماشاءاللہ چاشنی پرفیکٹ تیار ہو گیا اب یہاں جو میں نے بیسن پہلے ہی روست کر کے راکھ دیا تھا گی کے اندر اور دیکھیں ماشاءاللہ اب گرم گرم بھی بیسن بھی اور اسی کے ساتھ میں ڈالوں گی چاشنی پکی ہے اس کو ہم نے جلدی جلدی ہلا دینا ہے اگر ہم زیادہ دیر کریں گے تو یہ سہت ہو جائے گا اور جم جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میڈیوم ٹو لو پہ ہم اس کو تھوڑی دیر پکائی کریں گے تاکہ جو اس نے تلہ نیچے سے پکڑا وہ چھوڑ دے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم اس کو اس طرح میس کرتے جائیں گے اور میڈیوم ٹو لو پہ اس کو بھونتے جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تلہ اس نے بلکل چھوڑ دیا اب جس برچن نے ہمیں اس کو رکھا تھا اس میں سیٹ کر لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے اور ساتھ ہی گرم گرم کو سیٹ کر دیں گے اچھی طرح اس کے اوپر ڈالنے کے بعد اس کو گرم گرم کو ہم پھلا دیں گے اس طرح اگر ہم گرم کو نہیں پھلائیں گے تو یہ آپس میں جم جائے گے بہت جدی اچھی طرح سیٹ کرنے کے بعد اس کو میں دس منٹ ریسٹ پہ چھوڑیں گے تھوڑا سا تھنڈا کر لیں تھوڑا دیر تھنڈا ہونے کے بعد ہم یہاں سے کنارے چھڑوائیں گے اس طرح اب یہ ایک بردن لیں گے ہم اس کے اوپر اس کو باہر نکال دیں گے دیکھیں آشاء اللہ اب جس طرح سے آپ کو اس کی کٹنگ پسند ہے تکون چکور یہاں آپ کو لبائی اس طرح سے آپ اس کی کٹنگ کریں میں اس طرح کٹ لیتی تھوڑے سے بڑے بڑے پیس تو یہاں دیکھیں ماشاء اللہ میں نے پانچ میٹے میں آپ کے سامنے تیار کی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر پہلے سے سبسکرائب کریں تو تہادل سے شکر بزار ہوں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ